بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اکساناز آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل انسائٹ نیوزی لیلڈ ملتان میں سانیہ زہرہ کو بڑی ہی بے دردی سے قتل کیا گیا اور پھر اس قتل کو خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی اس حوالے سے ایک پوش مارٹم ریپورٹ بھی سامنے آئی جس میں مینشن کیا گیا تھا کہ یہ خودکشی ہے اور قتل نہیں ہے اور اس ریپورٹ کے بعد فرینزک لیب میں جو ریپورٹ بھی جوائی گئی تھی رہا تھا کہ آخر وہ ریپورٹ کیا آئے گی یا اس ریپورٹ کا نتیجہ بھی سیم پوش مارٹم ریپورٹ والا آئے گا لیکن فرینزک کی جو ریپورٹ آئی ہیں ان کے اندر دی اینے فنگر پرنٹس وغیرہ جو ہیں وہ سامنے آئے جس میں کہ واضح طور پر مینشن کیا گیا ہے ان ریپورٹس کے اندر کہ اس میں جو دی اینے ہے وہ فانیہ زہرہ کا شوہر ہے علی رضا سوسر جیون آفتاب دیور حیدر علی شاہ ساس ازرا نند کمل اور سوتن مدیہ خان چونکہ یہ چھے کے چھے لوگ نومینیٹڈ بھی ہیں اس کیس میں اور ان کے ڈی اینے جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں پائے گئے بلخصوص اس کپڑے کے اوپر جس کے ساتھ گلے کو پھندہ لگا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ پنکھے کے ساتھ وہ کپڑا بندہ ہوا تھا جو پنکھے کے ساتھ گرہ بنی ہوئی تھی اور جو گردن کے ساتھ ایک گرہ بندی ہوئی تھی وہاں پہ بلخصوص جو ہے ساس ازرا اور نند کمل کے جو ڈی اینے ہیں وہ پائے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو علی رزا شاہ ہے اس کے ڈی اینے کافی مقدار میں پائے گئے تھے لیکن یہ ریپورٹس آگی اور اب ہر کوئی یہی سوچ رہا تھا کہ یہ تو اب ریپورٹ میں ایک چیز ثابت ہو چکی ہے کہ یہ مرڈر ہے تو سو اب جو جے آئی ٹی بنائے گئی ہے وہ ایزا مرڈر اس کیس کو دیکھے گی اور اس کے حوالے سے جو ملزمان ہے ان کو پولیس نہ صرف انویسٹیگیشن میں شامل کرے گی بلکہ جے آئی ٹی پولیس کو ایک ایتھینٹک جو انویسٹیگیشن ہے اس کے حوالے سے ہدایات بھی دے گی لیکن انفورچنیٹلی جے آئی ٹی کے کچھ لوگ ہیں جس میں پولیس کے افسران بھی شامل ہیں حساس ادارے کے لوگ بھی شامل ہیں کچھ پولیس کے جو لوگ ہیں اس میں وہ اب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ خودکشی ہی ہے یہ مرڈر نہیں ہے اس حوالے سے پہلے میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ جو اسد عباد شاہ ہیں سانیا زہرہ کے والد وہ کیا کہتے ہیں کہ پولیس والے ان کو کس طریقے سے چکمہ دے رہے ہیں اور کس طریقے سے اس قتل کو خودکشی بنانے کی کوشش دوبارہ سے کر رہے ہیں حالانکہ فرینزی کلیپ کی رپورٹس آ چکی ہیں اس کے باوجود آپ اندازہ کریں کہ پولیس والے کس طریقے سے علی رضا شاہ کو بچانے کی کوششوں میں مصروف ہیں وہ اس لیے کہ علی رضا شاہ جو ہے گلانی خاندان چونکہ ان کو سپورٹ کرتا ہے سو اس لیے یہ سارا جو معاملہ ہے کہ ایک قتل ہے اور اس کو خودکشی کا رنگ تب بھی دینے کی کوشش کی جاری ہے جبکہ فرینزی کلیپ کی رپورٹس سامنے آ چکی ہیں تو اسد عباد شاہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے وہ میں پہلے آپ سے شیئر کرتی ہوں والد سانیہ زارہ کا آپ سے مخاطب ہوں آج جی آئی ٹی کے ایک افسر نے مجھے کہا ہے کہ جی وہ یہ تو خودکشی ہے اور جو چادر سانیہ زارہ نے استعمال کی خودکشی کے طور پہ اس پہ اس لیے اس کی ساس کے نشان اور نند کے نشان آئے ہیں کہ اس کی نند نے ایک دن چادر وہ استعمال کی تھی وہ کیف سی گئی تھی اور ایک مارکیٹ میں گئی تھی پورا دن اس نے استعمال کیا اور پھر اس نے چادر آ کے گھر رکھ دی تو اس کی ساس نے وہ چادر سانیہ کو بھیج دی میں کہتا ہوں دیکھیں سب سے کم تو ڈینے کے نشان چادر پہ کمل کے ہیں جس نے سارا دن استعمال کی تو بھائی جس نے سارا دن چادر استعمال کی کیف سی گئی مارکیٹ میں گئی اس نے چادر جوڑی بھی ہوگی اس نے ٹھیک بھی کی ہوگی تو اس کے تو نشان اُلٹا سب سے زیادہ آنے چاہیئے تھے اس کی چادر پہ کمل کے نشان سب سے زیادہ آنے چاہیئے تھے اور پھر اس کی ساس نے جی اوپر بھیجا ہے تو اس کے نشان تب آگئے ہیں یہ پولیس والا کہتا ہے جی آئی ٹھیک کا اچھا ٹھیک ہے تو پھر علی رضا کے نشان کیسے آگئے ہیں اور گیرہ پہ کیوں نشان آئے ہیں گیرہ کے علاوہ نشان کیوں نہیں آئے پھر وہ پولیس والا کہتا ہے کہ جناب وہ اتنی بوڑی سی عورت ہے اس نے کیسے گیرہ باندھی ہوگی بھئی یہ آپ نے تفتیش کرنی ہے پوری چادر پہ گیرہوں پہ نشان ان کے آ جاتے ہیں باقی چادر پہ نشان کیوں نہیں آتے جس نے سارا دن استعمال کی ہے چادر اس کے چادر پہ تو سب زیادہ ڈینے آنے چاہیے تھے نشان اور پھر کرائم سین پہ آپ دیکھیں بیڑ کے پاس مردانہ جوتا پڑا ہے نیچے میڈریس کے پاس زنانہ جوتا پڑا ہے تو بھائی آپ نے جب فیصلہ کر ہی لیا ہے کسی چیز کو نہیں ماننا فرینزک کو نہیں ماننا ڈینے کو نہیں ماننا کسی چیز کو نہیں ماننا آپ نے اس کو خودکشی ثابت کرنا ہے تو پھر خودکشی تو مجھے ثابت کر کے دکھائیں مجھے یہ کرائم سین تو سمجھائیں وہ پولیس والا کہتا ہے جی اگر آپ کی بیٹی بینچ پہ کھڑی ہو کے پنکے کی طرف جائے تو سینے تک تو اس کے پر آتے ہیں اور میں کہہ تو خوف خدا کرو یہی سین تو مجھے کر کے دکھا دیں اسی کو فلم آئیں اسی کی ویڈیو بنا کے مجھے دکھا دیں خوف خدا کرو اور پھر بینچ بھی نیچے سے نہیں کھسکا گردن کی گیرہ بھی جو ہے وہ اس کی ڈھیلی تھی گردن کی ہٹی بھی نہیں ٹوٹی تو پھر یہ کیسی خودکشی ہے آپ اس کو جتنا مردی خودکشی خودکشی کر لیں یہ خودکشی آپ پروو نہیں کر سکتے اور میں قتل پروو کر دوں گا جیسے میں نے آج نشان دے کی ہے کہ ایک فوٹو میں بینچ کے نیچے کمبل کے ساتھ لال کشن پڑا ہے اس کے نیچے وارڈ ون کی شراب کی بوتل پڑی ہے اور دوسری ویڈیو میں جب اس کو آپ کلوز کر کے سکرین شوڑ لیں تو اس کے ساتھ کمبل کے ساتھ جو کشن پڑا تھا اور شراب کی بوتل پڑی تھی وہ وہاں سے غائب ہے کیونکہ لائٹ پیچھے سے بند کی گئی وہاں سے وہ کشن اور شراب کی بوتل اٹھا لی گئی اور شراب کا ایک پیک ایک گلاس بنا ہوا بیڈ کی سائٹ ٹیبل پہ بھی ہے جبکہ میری بیٹی کا الکولک ٹیسٹ نیکٹیو آیا کوئی ڈرگ اس نے استعمال نہیں کی وہ بھی نیکٹیو آیا یعنی کہ اس کے میدے کے ٹیسٹ میں یہ آ گیا ہے کہ اس نے کوئی الکول یا کوئی نشاور چیز نہیں لی تو بھائی پولیس والو خدا کے لیے آپ مجھ سے کیوں لڑ رہے ہو میرے ملزموں کو بچانے کے لیے آپ مجھ سے کیوں لڑ رہے ہیں آپ کیوں ان کے وکیل بن گئے ہیں آپ ان کا موقف لیتے ہیں میرا موقف نہیں لیتے ہیں وہ کھلونا تھا تو کھلونا پڑا رہتا وہ ویڈیو میں فوٹو میں کھلونا کیوں نہ آیا وہ کشن اور بوتل شراب کیا کھلونا کیوں اٹھا لیا گیا اوہ بھائی آپ جو مرضی کر لے میرے یہ چھے کے چھے قاتل ہیں میں پروف کروں گا اور میں انشاءاللہ عدالت میں جج صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ میں بھی اپنی وقالت ساتھ کرنا چاہتا ہوں مجھے بھی سنا جائے جو دلیل جو ایویڈنس میرے بکلا دیں گے میں بھی ان کے ساتھ مشاورت کرنا چاہتا ہوں اور ان کے ساتھ میں بھی جج صاحب کو اس پورے قتل پہ اپنے آرگومنٹس دینا چاہتا ہوں میری بیٹی کا قتل ہے ہر چیز نے بتا دیا لیکن پولیس والے ماننے کو تیار نہیں ہے تو پھر ثابت کریں اگر میں ثابت نہیں کر سکتا آپ ثابت کر دیں گے یہ خودکشی کیسے ہوئی ہے وہ کرائم سین ویڈیو بنا کے انسٹا پہ سوشل میڈیا پہ سیول سوسائیٹی کے پاس بھیجیں آپ کچھ بھی پروو نہیں کر سکتے آپ کی نلائکی ہے کہ آپ نے یہ قتل نہیں ڈھونڈنا آپ یہ بشک نہ ڈھونڈیں یہ قتل واضح اب تو اور چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ کرائم سین کو کیسے کیسے آگے پیچھے کیا گیا ہے تو میری بیٹی کا قتل ہوا ہے جتنے مرضی ثبوت آپ چھپا لیں آپ ملزم جی تو ناظرین یہ اصر عباد شاہد جو کہ سانیہ زہرہ کے والد ہیں وہ اپنی جگہ پہ بڑے عرصے سے یہ والا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایک قتل کو خودکشی بنایا جا رہا ہے اور سب سے افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ پولیس والے جو کہ جی آئی ٹی میں عالی افسران شامل ہیں وہ ان کو فورس کر رہے ہیں فورس فلی ان کا ذہن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی بیٹی نے خودکشی کی ہے اور جو ساس ازرا ہے وہ تو بہت ہی بوڑی خاتون ہے وہ کیسے اس کے گلے میں گیرہ باندھ سکتی ہے کپڑے کے ساتھ دوسری طرف جو فرینزک سائنس کی لیبارٹری ہے کیا اس لیب کے اوپر پولیس فالے اٹھا سکتے ہیں کہ ان کی جو ریپورٹس ہوتی ہیں وہ اثنٹک نہیں ہوتی ہیں ان ریپورٹس کے اندر کوئی گھپلے کیا جاتے ہیں ٹیمپر کیا جاتا ہے اور اگر وہ ریپورٹس ہنجھا پرسنٹ اثنٹک ہوتی ہیں جو کہ فرینزک سائنس کی طرف سے آتی ہیں تو پھر پولیس والے ایک ڈی این اے ریپورٹ کو کس طریقے سے متنازہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور بجائے کے ایک جے آئی ٹی کے اندر جس میں کہ حساس ادارے کے لوگ اور لوگ بھی اس میں آلاف سران مختلف اداروں کے اس میں لیے گئے ہیں تاکہ اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے بڑی ہی ڈیٹائی سے پولیس والے جو ہیں وہ اسد عباس شاہ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ڈی اے نے جو ہے یہ کس طریقے سے بڑی انوکھی منطق جو ہے پولیس والوں کی ہے کہ جو آپ اندازہ کریں ویسے تو یہ کروڑو اربوپتی لوگ بتا رہے ہیں جو یہ علی رضا شاہ ہے اس نے جب ایک پریس کانفرنس کی تھی تو اس میں مین کیا بتانا تھا کہ ہم تو اسد عباس شاہ سے کہیں زیادہ امیر کبیر لوگ ہیں ہما ہم تو بہت پیسے والے ہیں اتنے پیسے والے لوگ ہو اور اس کی جو بہن ہے کمل وہ اپنے سسرال سے اٹھتی ہے اور ان کے گھر میں آ کے تو سانیہ زہرہ کی چادر مانگ کے کی ایف سی برگر کھانے کے لیے جاتی ہے آپ اندازہ کریں کون سی منطق ہے جو پولیس والے اس میں اپنی بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ند جو ہے وہ اپنے گھر سے آئی اور آ کر اس نے سانیہ زہرہ سے ایک روز پہلے وہی چادر لی سیم جس کے ساتھ اس کو پھندے میں جو استعمال کی گئی ہے اور وہ چادر لے کے وہ سارا دن باہر گھومتی رہی اور پھر وہ چادر اس نے واپس کی تو اس لئے اس کا ڈی این نے اس میں پایا گیا اور اسی طرح وہ چادر جو ہے وہ ساس کو وہ دے کے چلی گئی اور ساس نے وہ چادر جو ہے وہ سانیہ زہرہ تک پہنچائی تو اس لئے ساس کا اس میں ڈی این نے آ گیا اور علی رضا شاہ کے بارے میں کوئی منطق پلیس والے کیوں نہیں بتا رہے کہ اس چادر کے اوپر علی رضا شاہ کے فنگر پرنٹس کیسے آئے ہیں اس کے ڈی این نے کیسے ملے ہیں وہ چادر پھر اس کو کیسے پکرائی گئی اور جو گرے باندھی گئی ہیں صرف وہیں پہ ان کے ڈی این نے میچ ہونے ہیں کوئی خدا کا خوف کریں ایک باپ ہے اس کی بیٹی کو بروٹلی مرڈر کیا گیا ہے کیونکہ ایک طرف فوس مارٹم ریپورٹ تھی اور دوسری طرف وہ تصاویر تھی جو کہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی اور ہر بندہ جس نے وہ تصاویر دیکھی کسی ایک نے ان میں سے یہ کہا ہو کہ یہ خود کشی ہے ہر کسی کی زبان پہ ایک ہی بات تھی کہ یہ میڈر ہے لڑکی کو وہاں پہ لٹکایا یا بٹھایا گیا ہے لیکن دوسری طرف پولیس والے اس بات پہ بزید ہیں کہ فرینزک کی چونکہ اب ریپورٹس آگی ہیں اس میں پنجاب حکومت نے اپنا رول پلے کرنے کی اس لیے کوشش کی کہ ایک پروٹس جو ہے وہ کیا جا رہا تھا ڈیلی بیسس پہ اور اسد عباد شاہ چونکہ وہ ایک عام انسان تو ہے نہیں وہ سیاسی سماجی رہنماں بھی ہیں تو ان کے وہاں پہ کافی لوگوں کو وہ ایک آواز دیں تو وہ لوگ ان کے کہنے پہ پروٹسٹ میں باہر نکل آتے ہیں کیونکہ یہاں پہ جو ایک عام انسان ہوتا ہے اس کے ساتھ اس طریقے سے کیا جاتا ہے تو وہ تو ایک دن بھی کسی جگہ پہ کھڑے نہیں ہو سکتے کیونکہ کسی کے ساتھ کوئی نکلے تو پھی رہنا لیکن اسد عباد شاہ چونکہ پروٹسٹ کر رہے تھے اس پروٹسٹ کو روکنے کے لیے ایک جے آئی ٹی بنائی گئی ان کو حوصلہ دیا گیا فرینزی کی رپورٹس ہاں بقاعدہ ایک پریس کانفرنس کی گئی پنجاب حکومت کی طرف سے کہ یہ ایک مرڈر ہے اس میں ڈی آنے اور فنگر پینٹس جو ہیں وہ ساری چیزیں آ چکی ہیں علی رضا شاہ اور اس کی ماں کا جو ہے وہ پولی گرافک ٹیسٹ کروایا گیا جس میں وہ بہت سارے جو انہوں نے بیان میں جھوٹ بولے تھے وہ کچھ اور بتاتے ہوئے نظر آئے ہیں لیکن اس کے باوجود پولیس والوں کی ہٹ دھرمی پولیس والوں کی آپ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ منطق دیکھیں کہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈی آنے جو ہیں یہ تو دبٹا ان لوگوں نے استعمال کیا تھا اس لئے ان کے ڈی آنے آئے ہیں سو کرائم سین کو کس طریقے سے ٹیمپر کیا گیا ہے وہ بھی اب اندر کے جو لوگ ہیں جو کہ کرائم سین پہ مجود تھے فرینزی کے کچھ لوگ انہوں نے یہ بات جو ہے وہ اسد عواز شاہ کو بتائی ہے کیونکہ جب یہ سارا معاملہ ہوا ہے تو جو علی رضا شاہ ہے انہوں نے بھی ٹھیک ٹھاک پیسہ اس پورے کیس کو دوانے کیلئے لگایا تھا اس لئے وہ جو پوچ مارٹم ریپورٹ اس کو ٹیمپر کروانے میں کامیاب ہو گئے تھے اس وقت وہاں پہ لائٹ بند کی گئی جب فرینزی کلیب کے لوگ وہاں پہ اس کمرے میں مجود تھے اور سانیا زہرہ کے نافنوں میں سے وہ ڈی آنے کا جو ٹیسٹ ہے وہ لے رہے تھے تو ایک دم وہاں پہ لائٹ بند کر دی گئی اور پھر جو لائٹ ہے وہ کافی دیر بعد آئی اور بعد میں ان کے ایک ملازم نے بتایا کہ یہ جو لائٹ ہے یہ جو مین بریکر ہے اسے اٹھا کے بند کی گئی تھی اس کو آن کر دیا گیا لیکن جیسے وہ لائٹ کو کچھ دیر بعد آن کیا گیا تو وہاں پہ کرائم سین کو ٹیمپر کیا جا چکا تھا یعنی جس طرح سے اسد عبادشاہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ ڈرنگ کی ایک بوٹل تھی جو کہ کشن کے نیچے پڑی ہوئی تھی اور تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس وہ جو دیوان ہے اس کے نیچے ایک بلانکٹ ہے بلانکٹ کے نیچے کشن اور وہاں پہ بوٹل جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اسی طرح وہاں پہ جوتے بھی مردانہ جوتے اور زنانہ نظر آ رہے ہیں لیکن جو دوسری تصاویر دیکھی جاتی ہیں تو وہاں پہ وہ چیزیں وہاں سے ہٹا دی گئی ہیں یعنی کہ وہ کرائم سین کو بھی وہاں پہ ٹیمپر کیا گیا وہ چیزیں وہاں سے اٹھائی گئی کیا اس میں فرینزک سائنس کے لوگ جو ہیں وہ بھی ملے ہوئے تھے پولیس والے تو ان کے ساتھ ملی بھگت ہے کیونکہ اب تو نظر آ رہا ہے کہ جس طریقے سے پولیس کے اللہ افسران ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جی خود کشی ہے آپ اس کو قتل کیوں بنا رہے ہیں دوسری طرف فرینزک کی ریپورٹس آ چکی ہیں کہ لڑکی جو ہے اس کو گلت با کے مرڈر کیا گیا ہے اور جو کپڑا باندھا ہوا ہے فرینزک کی ریپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ وہ کپڑے کے ساتھ اس کی ڈیتھ نہیں ہوئی بلکہ کوئی بریک تار وغیرہ کے ساتھ جو ہے اس کا گلت بایا گیا ہے اس کے اوپر جو دیور ہے اس کے ڈی این اے اور فنگر پرینٹس بھی مل رہے ہیں نند کے بھی مل رہے ہیں شوہر اور ساس کے بھی مل رہے ہیں لیکن دوسری طرف پولیس والے جو ہیں پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ تو یہ خود کشی ہے اور اسد عباس شاہ جو ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ کیوں نہیں کرتے کہ یہ خود کشی ہے اور جو کرائم سین والا معاملہ کیا گیا ہے وہ تصاویر سامنے آ چکی ہیں کہ جن میں کچھ چیزیں دیکھی جا سکتے ہیں اور بعد میں وہ چیزیں وہاں سے غائب کر دی گئی ہیں لائٹ بند کر کے مین بریکر بند کیا گیا اور پھر یہ سارا معاملہ جو ہے وہاں پہ کیا گیا اب جی آئی تی کے افسران جو ہیں وہ بھی اس طرف چل پڑے ہیں کہ اس کو خود کشی قرار دیا جائے دوسری طرف جیسے کہ یوسف رضا گلانی ہیں انہوں نے مین جو ہے اس کیس کو خراب کیا جب یہ سٹارٹنگ میں ہی سارا معاملہ عبا تھا ملزمان پکڑے گئے اسی روز یوسف رضا گلانی کی طرف سے سی پیو کو کال کی گئی کہ ملزمان جو ہیں ان کو کیوں حراست میں لیا ان کو چھوڑا جائے ظاہر ہے جو گلانی خاندان ہے ان کا بہت اثر ہے اس ایریے میں سو وہاں پہ اسی وقت ان ملزمان کو ریلیس کر دیا گیا اور اگلے ہی دن جو ہے وہ ایک ریپورٹ ایک ٹرینی ڈاکٹر سے بنوائی گئی جو کہ ایک پوش مارٹم ریپورٹ تھی اور اس میں ساری چیزیں جو ہیں وہ منشن ہی نہیں کی گئی اور اس کے بعد اب ڈی این اے پہ بعد جو ہے وہ ختم ہوتی تھی یا فنگر پرینٹ سور جو باقی دیگر مواد لیا گیا تھا ڈیڈ بوڈی سے قبر کشائی کر کے کہ اصل حقائق جو ہیں موت کے جانے جا سکیں ان ریپورٹس کے باوجود پولیس والے جو کہ جے آئی ٹی میں شامل ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک مرڈر ہے اس کو آپ قتل کیسے قرار دے رہے ہیں سو اب جو سانیا کا شوہر ہے علی رضا اس کا سوسر ہے جو جیون آفتاب ان کے گلانی خاندان سے بہت گہرے مراسم ہیں یہ بتایا جا رہا ہے سو وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کسی طریقے سے یہ سب جو چھے افراد ہیں یہ بچ جائیں اس قتل کے معاملے میں سے دو ماموں جو کہ اریسٹ کیے گئے ہیں علی رضا شاہ کے تو وہ بھی وہاں پہنچے تھے جب یہ مرڈر کیا گیا ہے اور لاش کو کیسے ٹکانے لگانا ہے ڈیڈ بوڈی کو کہاں لٹکانا ہے کیا کرنا ہے کیسے اس کو خودکشی کا رنگ دینا ہے وہاں پہ پوری رات پلیننگ بھی جاری رہی اور پھر سارا کچھ کرنے کے بعد چودہ گھنٹے پرانی ڈیڈ بوڈی جو ہے وہ والدین کے حوالے کی گئی ایک طرف یہ ساری چیزیں ہیں اور دوسری طرف جے آئی ٹی بنائی گئی ہے کہ کسی طریقے سے اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے لیکن وہ جو سارے اس میں لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ایک بوڑی خاتون ہے جو ساس ہے وہ گرا کیسے بان سکتی ہے آپ اندازہ کریں کہ پولیس کے لوگ جو ہیں اصل میں ان کو ایک تو گلانی خاندان کی اثر اندازی دوسرا ظاہر ہے ان کے مو بند کرنے کے لیے انہوں نے بھی بہت پیسہ استعمال کیا ہے یہ ذرائقہ کہنا ہے اس لئے پولیس والے جو ہیں اس پورے معاملے کو خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو پنجاب حکومت ہے ان کا یہ موقف ایسا حوالے سے کہ یہ ایک خودکشی نہیں یہ ایک مرڈر ہے بقاعدہ اس کی پریس کانفرنس بھی کی گئی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ گلانی خاندان ملزمان کو سپورٹ کر کے بچاتا ہے اس کیس میں سے یا کہ حسد عبادشاہ جو کہ اپنی بیٹی کے لیے پروٹسٹ کر رہے ہیں اور ادھر ادھر ہر ایک کے پاس جا کے انصاف کی بھی ایک مانگ رہے ہیں کیا ان کی شنوائی ہوتی ہے اور اگر ایک ایسا بندہ جس کا ایک سیاسی اثر و رسوخ بھی ہے سماجی بھی ہے اس کی بات نہیں سنی جاتی اس کے کیس کا کوئی حل نہیں نکلتا تو آپ یہ بتائیں کہ ایک عام بندہ جو ہے اس کو کہاں سے انصاف ملے گا جسٹس نہ ہونے کی وجہ سے اتنا زیادہ کرائم خواتین کے حوالے سے بھڑ چکا ہے اور یہ بھڑتا چلا جا رہا ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ سزائیں جو ہیں وہ بروقت نہیں دی جاتی پروپر پولیس انویسٹیگیشن نہیں کرتی اور رہتی سیاتی قصر جو ہے وہ ٹرائل لمبے لمبے چلا کر ان میں پوری کر دی جاتی ملزمان کو شک کا فائدہ دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے ملزمان بہت سانی بری ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ سارا معاملہ ہوتا ہے سو اسد عباس شاہ جو ساری چیزیں اس میں بیان کر رہے ہیں کہ ڈی این اے بھی میچ ہو گیا فنگر پرنٹس جو ہیں وہ بھی میچ ہو گئے ہیں اس کے باوجود ساس کو اور نند کو کسی طریقے سے اس کیس میں سے نکالنے کی کوشش کی جارہی ہے اور اس کو اس حوالے سے اب ایک انیس اگست کے روز ہومر رائٹ سٹیٹ کمیٹی والوں نے پیش ہونا ہے سینٹ میں تو سینٹ میں اس کیس کے بارے میں ڈیٹیل جو ہے وہ بریفنگ دی جائے گی پلیس وہاں پہ کیا موقف اپناتی ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گی اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت دس ملزمان ہیں جو کہ پلیس کی حراست میں ہیں جو کہ نومینیٹیڈ ہیں جس میں کہ چھ ملزمان کے خلاف تو بقاعدہ فی آر درج کی گئی ہے دو اس میں ملازمین ہیں اور اس کے ساتھ دو علی رضا شاہ کی مامو ہیں جو کہ اس ڈیڈ بوڈی کو ٹھکانے لگانے میں لٹکانے میں یا کچھ نہ کچھ کرنے میں کہیں نہ کہیں ان کا کردار ہے لیکن دوسری طرف پلیس جو ہے پلیس اس کو خودکشی بنانے پر تلی ہوئی ہے سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکوائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کو پرنس کریں تاکہ انوال ویڈز آپ کو ملتی رہیں